اسلام علیکم پاکستان آواز نیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مزارہ شیم آپ کے ساتھ موجود آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی ایپس کے متعلق جو لون دیتی ہیں یا جو کرزہ دیتی ہیں لیکن کرزے کے ساتھ بے انتہا سودھ ہوتا ہے جو ان کو لوٹانا پڑتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم کونٹینیوزلی سن رہے ہیں کہ فلان جگہ پر کسی شخص نے رقم نہ لوٹا پانے پر ان کی کالز ان کی بلیک میلنگ کی وجہ سے خود کشی کر لی اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ لون کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو لون کے ساتھ آپ ان کو اپنے کونٹیکٹ تک رسائی بھی دیتے ہیں اپنے فون میں آپ کی جتنے بھی فون نمبرز ہوتے ہیں وہ ان تک چلے جاتے ہیں جس کے بعد بہت ساری ایسی فیک کمپنیز جو ریجسٹر نہیں ہیں وہ آپ کو اس پر بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ کس طرح سے کہ وہ پہلے تو آپ کو کال کرتی ہیں آپ سے مانگا جاتا ہے جب آپ نہیں دے پاتے تو آپ کو یا تو دھمکایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے کونٹیکٹ نمبرز کو کال کریں گے یا پھر آپ کے کونٹیکٹ نمبرز کو کال کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے نے اتنا کرزہ لیا تھا جو ابھی تک لوٹایا نہیں آپ وہ بیزتی کے در سے اس تکلیف کے در سے یا تو وہ کرزہ لوٹا دیتے ہیں اور اگر نہیں لوٹا پاتے تو پھر آ جا کر خودکشیاں ہی رہ جاتی ہیں لیکن آپ کو بتائیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گوگل نے پاکستان میں جتنے بھی ایسی ایپس ہیں کہ جو جالی ہیں یا جو ریجسٹر نہیں ہیں ان کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے کچھ نئی پالیسیز جو ہیں وہ متعارف کروائی ہیں نافذ العمل نئی شرائط کے تحت کرز دینے والی غیر بینکاری فائننس کمپنیز یعنی نپی ایف سی کو صرف ایک ڈیجیٹل لینڈنگ ایپ شائع کرنے کی اجازت ہوگی ایسی کمپنیاں جو ایک سے زیادہ ڈی ایل اے شائع کرنے کی کوشش کریں گی ان کے ڈیولپر اکاؤنٹس میں تمام متعلقہ اکاؤنٹس ختم کر دیے جائیں گے پاکستانی سارفین کے لیے پرسنل لون ایپس بنانے والے ڈیولپرز کو پرسنل لون ایپ ڈیکلیریشن فارم بھرنا لازم ہوگا اور اپنی ایپ شائع کرنے سے قبل ضروری دستاویزات جمع کروانی ہوں گی اس کے ساتھ انہیں پاکستان میں ڈیجیٹل کرز دینے یا سہولت فراہم کرنے کے لیے منظوری کا ثبوت جمع بھی کروانا پڑے گا پاکستان میں بغیر کسی ڈیکلیریشن اور لائسنس کے چلنے والی پرسنل لون ایپس کو پلے سٹور سے ہٹا دیا گیا پاکستان میں بغیر کسی ڈیکلیریشن اور لائسنس کے چلنے والی پرسنل ایپس لون ایپس ان کو پلے سٹور سے ہٹا دیا گیا ہے اور جمع کردہ لائسنس ریجیسٹریشن یا ڈیکلیریشن قابل اطلاق قوانین کے تحت درست نہ ہونے کی صورت میں بھی ڈیولپرز کو اپنی ایپ فوری طور پر گوگل پلے سٹور پر بنانا پڑے گی یعنی اب یہ ایپس جو ہیں یہ گوگل پلے سٹور کے تھرو ہی بنیں گی ویسے نہیں بنیں گی قوانین کے تحت ڈی ایل اے کو حساس ڈیٹا مثلاً بیرونی سٹورج میڈیا تصاویر رابطے اور درست مقام جیسی معلومات تک رسائی حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہے رابطے اور درست مقام تک معلومات اب حاصل نہیں ہوں گی مزید برا کرز جاری کرنے کی تاریخ سے ساٹھ دن کے اندر مکمل ادائیگی کا تقاضہ کرنے والی قلیل مدتی ذاتی کرز پیش کرنے والی ایپس کی اجازت بھی نہیں ہوگی پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں گوگل نے ڈی ایل اے کے لیے اضافی شرائط نافذ کی ہیں نئی پولیسی اپ ڈیٹ سارفین کو نقصان دے مالی طریقوں سے بچانے اور ڈیٹا کی رازداری کو یقینی بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے یعنی اب گوگل نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ پاکستان میں ایسی جتنی بھی ایپ چل رہی ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہے یا جن کا لائسنس نہیں ہے ان کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے گوگل ایپس کے ذریعے بھی اور دوسرا جو پلے سٹور ہے اس کے ذریعے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے وہ باقاعدہ طور پر جو لائسنس ہوں گی وہ ہی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور ان کو اب آپ کی جو آپ کی پرسنل چیزیں ہیں جیسے تصاویر ہیں یا آپ کی جو کال لاغ ہے اس تک یا آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں ان تک آپ کی جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ آپ کے کانٹیکٹس کو کال کر کے آپ کو بلیک میل کر سکیں گے یہ ایک بہت ہی تکلیف دے چیز ہے جو پاکستان میں پین اپ رہی تھی ابھی تک ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے جی فلان جگہ خودکشی ہو گئی فلان جگہ خودکشی ہو گئی ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے گوگل نے انیشیٹیو لیا ہے امید کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کارامت ثابت ہوگا اسے کے ساتھ زارہ کوئی اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے بار